بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مات ماری جاتی ہے ان کی عزت رول جاتی ہے عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو یہی کچھ ہو رہا ہے جناب خاصب کے ساتھ ان کے گھر کی باتیں باہر آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ خان کے قتل کا جالی بیانیاں ڈس انفرمیشن بوشہ بی بی کا کوئی ڈس انفرمیشن سیل بھی ہے جو کہ عمران خان کے قتل کی خبریں باہر پھیلا رہا ہے تو اس کے علاوہ خان کی رہائی کے لیے کیا لندن میں کوئی لابنگ ہو رہی ہے اور غیر ملکی سفیر اچانک مطارق کیوں ہوئے ہیں کیا پاکستان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ آ گیا ہے اور آئی ایم ایف جس کو پاکستان کے ساتھ اگس میں معاہدہ کمپلیٹ کرنا تھا اب خبر ہے یہ کہ معاہدہ جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آئی ایم ایف بھی استعمال ہو رہا ہے کہ پیسے تساڑے کو لینے نا دیلو تو سی مران نفاسی نئی قانون سعادی کا معاملہ ہے وہ بھی معمہ بن گیا ہے پیر کو قومی سمبلی کا بودھ کو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن یعنی مشرکہ اجلاس بلائے گیا ہے صدر زرداری نے مولانا فضل رمان سے ملاقات کی ہے اور قانون سعادی کرنے کا معاملہ ہے جبکہ فضل رمان سے پیٹے والے گل ملے ہے اور قانون سعادی روکنے کا معاملہ ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ پرینک ہو رہا ہے حکومت اس معاملے کو چھپانے کوشش کر رہی ہے اور ججوں کے حوالے سے آئینی ترمیم لانے کے کسی بھی منصوبے سے انکار کر رہی ہے تو پھر اینیا کالیاں کس گلدیاں کون سی آئینی ترمیم آ رہی ہے چل کیا رہی ہے یہ آپ کو بتائیں گے فیض امید جن کے بارے میں اچانک خبریں آنا بند ہو گئی ہیں لیکج بند ہو گئی ہے وکیل سنے بھاگ گئے ہیں مقدمے کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے اب فیض امید کہاں پر ہیں اور ان کی انفرمیشن باہر کیوں نہیں آ رہی اس کے آغاز سے اب تک چھے سو اکتیس افراد کی گرفتاری ہو چکی ہے اس کے لئے ایک بڑی خبر ہے کہ بھارتی وزیراعظم مودی پاکستان آئے اور چلے بھی گئے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی اس کے لئے کچھے کی ڈاکو اور پکے کے ڈاکو کی کہانی آپ کو بتائیں گے اور اس وقت پاکستان کے اندر دو ڈھائی کروڑ بچے ایسے ہیں جنہوں نے سکول کا مو نہیں دیکھا تو جو حکومتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم کچھے کے ڈاکو کو جان سے مار دیں گے وہ اس طرح تو جو کیوں نہیں دے رہی کہ یہ دو کروڑ بچہ جو سکول نہیں جا رہا ہے یہ کل کو کچھے کا ڈاکو بنے گا یا پکے کا ڈاکو بنے گا یا ڈکید بنے گا تو آج تو کچھے کے ڈاکو کی تصویریں بھی جاری ہو گئی ہیں ان کے نام بھی جاری ہو گئی ہے ان کے اوپر نامات کی رقم بھی بڑھ گئی ہے لیکن جو مستقبل ہے اس پر کسی کی نظر کیوں نہیں ہے تو سب سے بات کرتے ہے جنرل فیض امید نیٹورک کے حوالے سے جنرل فیض امید کا کوٹ مارشل شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی تھی کہ ان کے وکیل جو ہے آہ وہ گواہان پہ بیعث کر رہے ہیں اور گواہان سے ان کی جرا کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے لیکن اب اچانک پچھلے دو تین روز سے جنرل فیض امید کے بارے میں یا ان کا ٹرائل کے بارے میں کوئی خبر بھی باہر نہیں آ رہی تو ذرا یہ کہتے ہے کہ جنرل فیض امید کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم خود فوج کے اندر جو بہت ہائی پروفائل عودوں پر موجود ہے ان کو بھی نہیں علم کہ جنرل فیض امید کا ٹرائل کہاں پر ہو رہا ہے اس سے پہلے کچھ لوگ کو یہ علم تھا کہ وہ پنڈی کے ایک آہ فوجی امارت کے اندر ان کا ٹرائل ہو رہا تھا لیکن اب وہ جگہ تبدیل کر دی گئی ہے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید کے کیس کے حوالے سے بہت ساری ڈس انفرمیشن سامنے آ رہی تھی ویسے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جنرل فیض امید کا ٹرائل اس لیے کیا جا رہا ہے بلکہ پبلک ٹرائل ہو رہا ہے تاکہ وہ جو دوسری طرف ٹرائل ہو رہے ہیں یا دوسری طرف جو سیول کورٹس ہیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بڑا ٹھوس اور مدلل پیغام جائے جو کہ جا رہا ہے جنرل فیض امید کے معاملے پر جب سے خاصہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے ان کے بارے میں اچانک خبریں آنا بند ہو گئی ہے ان کے وکیل کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ برگیڈیر صاحب تھے وہ بھی چلے گئے ہیں کوڈ مارشل کا جو سامنا کرتے ہیں لوگ ایک تو وہ پرائیوٹ وکیل کی خدمات اصل کر سکتے ہیں دوسرا انہیں ایک ڈیفنس آفیسر بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے تو ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کو ایک ڈیفنس آفیسر برگیڈیر دیا گیا تھا برگیڈیر صاحب نے ملاقاتیں کی ہے جنرل فیض امید سے اور ان کے کیس کے حوالے سے جائزہ لیا ہے لیکن انہوں نے جنرل فیض امید کی معاملت کرنے سے انکار کر دیا وہ ہی کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید کا بچنا ممکن نہیں ہے تو تو اس کیس میں جنرل فیض امید کی کوئی قانونی مدد نہیں کر سکتے تو ایک تو خبر یہ ہے اور دوسری خبر یہ کہ جنرل فیض امید کی کیس کی جو لوکیشن تھی آہ وہ تبدیل کر دی گئی ہے تو جو لوگ جنرل فیض امید کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے آہ جس جگہ سے حاصل کر رہے تھے جن ذرائع سے حاصل کر رہے تھے وہ تمام سیٹ اپ جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے لیکن کچھ خبریں ان کے حوالے سے لیفٹ رائٹ سے تو آئی رہی ہیں وہ انفرمیشن جو ہے وہ اس کیس سے لیٹڈ نہیں ہے جیسے ایک انفرمیشن یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جنرل فیض امید نیٹورک جو ہے اس کی کراچی ہیدر آباد کے تاجروں پر جو انہوں نے کیسز بنا کر ان سے آہ مال بٹورا کیونکہ بہت سارے تاجر بزنس مین اور آہ مالدار آدمیوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے جاتے تھے ان کو باہر جانے سے روکا جاتا تھا پھر ان سے آہ مافیاں منگوائی جاتی تھی اور ان سے مال بٹورا جاتا تھا تو ان کی بھی آہ انفرمیشن جو ہے وہ موجود ہے ان پر علیہ دا ورک ہو رہا ہے اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے بھی بہت ہی اہم انفرمیشن سامنے آئی ہیں اور اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید کو گرفتار کر کے کہاں رکھا گیا ہے یہ صرف دو چار آٹھ لوگوں ہیں جن کو پتا ہوگا کہ جنرل فیض امید کہاں پر ہے یا ان لوگ کو پتا ہے جو اس کیس کی آہ سماعت کر رہے ہیں اور ایک بڑی امپورٹن خبر یہ کہ عمران خان صاحب کے کانوں میں سیٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں انہیں چکر آ رہے ہیں آہ انہیں سردرد کی بھی شکایت رہنے لگ پڑی ہے تو ذراعی کہتے ہیں کہ جب سے ملٹری ٹرائل کی بات شروع ہوئی ہے ملٹری کوٹ کا معاملہ شروع ہوئی ہے اور خاص صاحب کی جو نید ہے آہ اس میں کمی واقعہ ہو گئی ہے اور خاص سے پریشان ہے تو وگلا نے طیبی معاینے کی ترخواست دی تھی آہ ان کو کچھ دروس سے اس مرض کی شکایت ہے جس میں سرباری ہوتا ہے چکر آنے لگتے ہیں یہ وہ والا مرض نہیں ہے جو خواتین کو ہوتا ہے اس میں کانوں میں سیٹیاں بجنے لگتی ہیں تو یہ جو مرض ہوتا ہے اسے ٹنیٹرز کہا جاتا ہے اس میں کانوں کے اندر گھنٹیاں بجتی ہیں سیٹیاں بجتی ہیں آواز گونچتی ہے یا جو گونچنے والی آواز ہوتی ہے تیز آواز ہے وہ کانوں کے اندر پڑتی ہے تو یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی یہ ڈاکٹریں کہتے ہیں کہ یہ پیچیدگی یا بنیادی حالت کی علامت ہے اس کی وجہ ہاتھ جو بتائی جاتی ہے وہ کان کی چوٹ بھی ہوتی ہے عمر بیج بڑھ جاتی ہے اور پھر کوئی جو نظام ہے باڈی کا اگر وہ خراب ہو جائے جیسے نظام حضم ہے ڈائجیسٹف سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے یا آپ کو اگزائٹی ہونے لگے تو پھر آپ کے کانوں میں بجتی ہیں گھنٹیاں تو خاص آپ کے کانوں میں بج رہی ہیں گھنٹیاں اب ذرائع کہتے ہیں کہ سرکاری ڈاکٹر نے ان کا تیبی مہینہ کیا انہوں نے ان کو میڈیسن دی تھی لیکن عمران خان کے مولج نے انہیں وہ سرکاری ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا لینے سے روک دیا ہے تو اب دوائی جو ہے وہ شاکت خانم ہسٹیال کے جو لوگ ہے وہ آئے ہیں ڈاکٹر انہوں نے چیک کیا ہے اور انہوں نے عمران خان کو عدویات جو ہے تجویز کی ہے ڈاکٹر آسم یوسف ہے جو کہ شاکت خانم ہسٹیال سے آئے اور انہوں نے ان کو دوائی جہاں تجویز کی ہے تو خان صاحب کی ایک طرف یہ حالت ہے جبکہ ان کی پارٹی یہ پروپاگنڈا کر رہی ہے یا یہ پرچار کر رہی ہے یا یہ تحصر دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں مسکر آ رہے ہیں پائے نگلے دیکھ کرنا یہ کینڈیاں واجنیاں تھے وہ اپنا ڈھر چھپانے کے لیے چیرے پہ مسکران لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ ہمیشہ بلاف کھیلتے ہیں کل انہوں نے ڈمبل بھی مانگے تھے کہ مجھے ڈمبل دینے تاکہ میں ورزش کروں تو وہ اپنا اور اپنے ووٹرز کا جو مرائل ہے وہ تو ہائی رکھ رہے ہیں لیکن وچو کم جڑھا نا وہ چکڑو چکڑی ہویا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حالت بڑی خراب ہے اور پھر جو انٹرنیشنل پریشر ہے پاکستان کے اوپر وہ بھی اس حوالے سے آ رہا ہے آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ غیر ملکی سفیر متحرک ہے جنہیں برطانیہ امریکہ کے سفیر ہیں اور وہ عمران خان کے حوالے سے حکومت سے اور حکومت کے لوگوں سے انفرمیشن حاصل کر رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں دباؤں ڈالا جا رہا ہے رہائی کی بات ہو رہی ہے لیکن میرے پاس انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب سے عمران خان کے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کی بات ہوئی ہے تو کنسرن تو دنیا کو پیدا ہوا ہے کہ ایکس پرائم نیسٹر کا اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو یہ میٹر آف کنسرن ہے یومن رائٹس آہ یونائٹی نیشن اور ان جگہوں پر جہاں پر یہ پی ٹی آئی کے لوگ لابنگ کر رہے ہیں وہاں سے ریاکشن آنا فطریہ ہے اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے بہت سے کم لوگوں پتہ ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عمران خان کی برطانیہ کی اچھرافیہ میں بڑی جان پہچان ہے جان پہچان ایسے نہیں ہوتی عمران خان صاحب کا برطانیہ کی شاہی خاندان سے آہ کئی نہ کئی جا کے کنیکشن بھی مل جاتا ہے رشتے داری بھی ہے اور آہ ان کی جو ایکس وائف ہے جمائمہ جو پہلے اپنے نام کے ساتھ جمائمہ خان لکھتی تھی وہاں گولڈ سمٹ لکھتی ہیں تو ان کے بچے تو عمران خان سے ہیں اور عمران خان صاحب کو یاد ہوگا لیڈی ڈیانا کو بھی پاکستان اسی وجہ سے لانے میں کامیاب ہوئے تھے بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ ایکچولی جمائمہ خان کے ساتھ عمران خان کا کوئی افیر نہیں تھا بلکہ جمائمہ خان کی ایک قزن تھی جس کے ساتھ عمران خان کے قصے برطانیہ کے اندر مشہور ہوتے لیکن پھر گلڈ لیڈیو بچے رہ گئی اور جمائمہ کی ایک قزن جو ہے وہ لیڈی ڈیانا کے بھائی کے ساتھ بیائی ہوئی ہے اور لیڈی ڈیانا جب زندہ تھی تو وہ شرادہ چارلس کی بیوی تھی جو اب کینگ چارلس ہے تو کئی نہ کئی کنیکشن جو ہے وہ برطانیہ کی رائل فیملی اور لوٹس میں ملتا ہے اور اس کی بنیاد پہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ تو کئی نہ کئی موجود ہے اور پھر یہ کنسرن ہونا بڑا فطری ہے کہ ان کو فاسی دی جا سکتی ہے یہ پوری دنیا میں اگر کسی بھی آہ سابق حکمران کو یا حکمران کو فاسی دی جائے تو دنیا اس پر ورد ضرور ہوتی ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جمائمہ کی اٹھارہ ہزار کروڑ پاؤنڈ کی جائدات کو چھوڑ کر آہ وہ پاکستان کی محبت میں پاکستان آگے اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کئی نہ کئی غلط مقام پر پکڑے گئے ہیں اور وہ معاملہ چیٹنگ کا تھا تو خیر یہ ایک قصہ علیدہ ہے لیکن عمران خان کے لیے کیا برطانوی جو صفیر ہے یا پاکستان کے اندر جو کانسل جنرل ہیں بڑی متحرک ہیں تو جین میریٹ جو ہے وہ کافی عام لوگوں سے مل رہی ہیں آہ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا کہ وہ اکسپورٹ جیورنیورسٹی میں خان صاحب کے الیکشنل لنے کے حوالے سے لابن بھی کر رہی ہیں آہ لیکن بعد رہے کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے بات ہو رہی ہے بات ان کی رہائی پہ نہیں ہو رہی لیکن بات ہی ہو رہی کہ ان کو آہ ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ آہ چونکہ ڈیموکریٹسی ہے پاکستان کے اندر تو ان کا معاملہ سیول کوٹس میں چلایا جائے ان کا معاملہ اگر ملٹری کوٹس میں چلایا جاتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے لیے بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان کو ڈرائی بھی جا رہا ہے تو اسی وجہ سے پاکستانی کمپ تھوڑی سی دباؤ میں بھی محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض صفیر جو ہے آہ وہ یہ بھی لابنگ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض امید کا مقدمہ بھی اوپن ٹرائل کیا جائے تو جنرل فیض امید کے لیے گیر ملکس فاردکار کیوں مترک ہیں عمران خان کے لیے کیوں مترک ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ نیکسس جو ہے آہ وہ بڑی دور تک ہے اور آپ کو جنرل فیض امید کا جو لیکسس تھا بڑا وہ بوشہ بی بی کے ساتھ تھا جو کہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے اور اس وقت تحریکن صاحب کے اندر بہت بڑی ایک رفٹ ہے بہت بڑی تقسیم ہے آہ میکسیم لوگ جو ہے وہ بوشہ بی بی کے خلاف ہے آہ وہ سمجھتے کہ بوشہ بی بی کی عمران خان سے شادی سے عمران خان کو نقصان پہنچا ہے عمران خان کا خیال یہ کہ بوشہ بی بی کے ساتھ شادی سے انہیں فائدہ پہنچا ہے کیونکہ ان کو آہ روحانی طاقت ملی ہے اور پھر ان کی دعاوں سے یا ان کے عملیات سے یا ان کے جادوٹ ہونے سے وہ پرائیمنٹ سے بنے اور ان کے مشوروں سے انہوں نے جو جو بھی کام کیا جو جو بھی اپائنمنٹ کی وہ ہمیشہ سکسیسفل رہی تو وہ انہیں آہ سمجھتے کہ وہ بڑی ان کے لیے ناگزیر ہے جبکہ اب جنرل فیض امید کی گرفتاری کے بعد یہ نیٹورک تو کھل چکا ہے اور یہ نیٹورک کھلنے کے پیچھے راوف حسن صاحب کی گرفتاری تھی راوف حسن صاحب جب گرفتار ہوئے اور ان کے موبائل فون جب قبضے میں لیے گئے تو اس نے تحریکین صاحب کے تمام راز جو ہے آہ سوشل میڈیا سے لے کے فیض امید نیٹورک اور بوشہ بی بی اور فیض امید کے جو تعلقات ہیں ان سب کا انہوں نے آہ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا رکھا ہے تو تحریکین صاحب میں بوشہ بی بی کے لیے ہمدردوں کی تعداد بہت کم ہے اور علیمہ خان جو ہے وہ کافی حاوی ہے اب یہ جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے جس میں راوف حسن اور علیمہ خان کے ایک ٹیکس میچسز اور گفتو آئی ہے جو کہ ویٹسیپ پر کی گئی ہے اس میں موبائل پر ایک دوسرے کو جو پیغام لیے اور دیے جاتے ہیں چونکہ اب فون کا فرینزک ہوا ہے تو آہ اس میں کیا کچھ نکلا ہے اس کی ہمیں آہ ڈیٹیل بتائی جاتی ہے لیکن آہ سانی ڈیٹیل اگدم ریویل نہیں کی گئی آہستہ آہستہ وہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں پچھلے دنوں راوف حسن کے راہ سے رابطوں کی تفصیل سامنے آئی تھی اب ان کی بوشہ بی بی اور علیمہ خان کے حوالے سے علیمہ خان کے ساتھ جو گفتو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں علیمہ خان راوف حسن کو یہ کہہ رہی ہے کہ بوشہ بی بی کا ایک سیل ہے جو کہ ڈس انفرمیشن دے رہا ہے تو بوشہ بی بی کا بھی سیل موجود ہے اس میں کوئی دو رائے تو اس میں کوئی نکی چھپی بات نہیں کہ بوشہ بی بی کا بھی اپنا میڈیا سیل ہے جو کہ تحریکن صاحب کے اندر ہی ہے علیمہ خان کا بھی اپنا میڈیا سیل ہے خان صاحب کو تو ہے ہی تو ویسے تو ہر جو شخص اپنی تھوڑی بہت اہمیت رکھتا ہے اس نے اپنا میڈیا سیل بنا رکھا ہے تو عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان وہ اس پیغام میں روف حسن کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بوشہ بی کی طرف سے خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے انہیں زہر دیا جا سکتا ہے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ نہ کریں کیونکہ یہ ساری ڈس انفرمیشن ہے یہ پیغام جو ہے وہ تئیس جن کو علیمہ خان نے روف حسن کے ویٹس اپ پر بھیجا اب بوشہ بی کے اس منصوب پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے بوشہ بی بی کی ملاقات اور رونے کی رودات بیان کی گئی ہے تو اس پر علیمہ خان نراز ہوئی ہیں اب علیمہ خان کی نرازگی اور بوشہ بی بی کا کلیم یہ ہے وجہ ترازہ جس کے بعد یہ تاثر پھیلہ ہے کہ شاید پارٹی کے اندر کوئی قبضے کی جنگ چل رہی ہے اور بوشہ اور علیمہ کے اختلافات تو بڑے پرانے ہیں اچھا علیمہ خان کے عمران خان کی ہر بی بی سے تعلقات خراب رہے ہیں آہ جمائمہ خان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے جب جمائمہ عمران خان کی اہلیہ تھی تو عمران خان چونکہ بہت زیادہ پولیٹکس میں ان نہیں تھے اتنے پاپولر نہیں تھے تو ان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی اور بوشہ بی بی اور عمران خان اور جمائمہ کے ساتھ ان کا کوئی زیادہ ان کی لائف کے اندر انٹرفیرنس نہیں تھا ان کی اپنی ایک لائف چل رہی تھی لیکن لیکن جب عمران خان صاحب پاپولر ہونا شروع ہوئے اور پھر جمائمہ ان کی زندگی سے نکل گئیں اس کے بعد ریحام خان کے ساتھ عمران خان کی شادی ہو گئی ایک وقت آیا کہ ریحام خان نے بھی عمران خان کو حلیمہ خان کے میسج دکھائے اور کہا کہ آپ کی بہن مجھے گندی گندی گالیاں دے رہی ہیں تو عمران خان صاحب اپنی بی بی کا دفاع کرنے کی بجائے اپنی بہن کا دفاع کرنے لگے اور کہنے لگے کہ علیمہ خان جو ہے وہ نئے پاکستان میں فاطمہ جنا بننا چاہتی ہیں تو یہ اور ریکارڈ واقع ہے تو اس وقت بھی علیمہ خان اپنی بھاوج کے ساتھ اسی قسم کی لڑائی لڑ رہی تھی اور ان کا جو انفرمیشن سیل ہے علیمہ خان کا وہ یہ خبریں پھیلانا تھا کہ ریحام خان سی آئیے کی ایجنٹ ہے اور پھر ایک وقت آیا کہ عمران کے اتنے کان بھرے گئے کہ عمران نے ریحام خان سے علیدگی اختیار کر لی وہ اپنے بچوں کو لے کر ایک تقریب میں لندن جا رہی تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ ریحام خان لندن جا رہی ہے تمہارے خلاف پریس کارفنس کرنے اور تمہارے راز کھول دیں گی تو اس کو جہاز کے اندر ہی جو ہے وہ طلاق کا میسیس ٹیکس کر دیا گیا بہت سے لوگ اس کے اینی شاہد ہیں اب یہی حال گوشم بی بی کے ساتھ ہے کہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ خوش نہیں ہے علیبہ خان اور وہ سمجھتی ہے کہ بوشہ بی بی جو ان کے اوپر خواہی ہیں اور بوشہ بی بی نے بنی گالہ میں عمران خان کی بینوں کی انٹری بھی بند کر دی تھی تو اسی طرح زمان پارک میں عمران خان کی بینوں نے بوشہ بی بی کی انٹری بند کر دی آج میں پھر معاملات کچھ بہتر ہوئے اور عمران خان جب زمان پارک میں منتقل ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر کو رینویڈ کیا جب وہ پرائمیسر تھے تو آہ وہ جو پرانا گھر تھا وہ انہوں نے اس کو ٹک ٹا کیا آہ جب یہ فیملی زمان پارک میں آئی تھی عمران خان کی تو یہ قرائے کے گھر میں راہ کرتی تھی لیکن چونکہ عمران خان کے معموم کم از کم مجھے یاد ہے کہ وہ جنرل کے عدے پر تھے تو ننیال ان کا فوجی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ددیال جو ہے وہ بیوروکریسی سے تعلق رکھتا تھا تو یہ ان کی پوری فیملی ہسٹری ہے تو یہ میں نے آپ کو اس لئے بتائیے کہ یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں فیملی کے اندر آہ اور یہ جو تاثر آ رہا کہ علیمہ خان نہیں چاہتی کہ بوشا بی بی پانڈی پر قبضہ کریں اور بوشا بی بی جو وہ ڈس انفرمیشن پھلاتی ہیں اب بوشا بی بی کی جو انفرمیشن ہے وہ ظاہر ہے یہ سرکاری ذرائع سے آئی ہے یہ خفیہ اداروں سے آئی ہے جنہوں نے پہلے انفرمیشن لیگ کی وہ ام لیگ کر رہے ہیں تو اس کا جو مطلب ہے سیدھا سیدھا وہ یہ کہ بوشا بی بی کے حوالے سے جو یہ اطلاع تھی کہ وعدہ ماف گواہ بن رہی ہیں وہ مان گئی ہیں آہ وہ دباؤ میں آ گئی ہیں آہ وہ اس پر ابھی راضی نہیں ہے اس سے تو یہی لگتا ہے یا پھر انہیں مزید دباؤ میں لانے کے لیے اس قسم کی انفرمیشن جو ہے وہ سامنے لائی گئی ہے یا تیسرا مقصد یہ ہو سکتا کہ یہ بتایا جائے کہ پارٹی کے اندر کتنی آہ جو ہے وہ تقسیم ہے علیوہ خان کا جو سیل ہے وہ بہت کمپین کر رہا ہے کہ اس کو پارٹی کی کمان سوپی جائے لیکن عمران خان سے زیادہ اپنی بہنوں کو کوئی نہیں جانتا جتنا عمران خان اپنی بہنوں کو جانتے ہیں اور عمران خان کی بہنوں سے زیادہ عمران خان کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا اور سب کو پتا ہے کہ یہ جو تمام لوگ ہیں آہ یہ فیملی ہے یہ روتھلس فیملی ہے روتھلس کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بڑے سکھے ہیں یہ رثلس فیملی ہے تو علیمہ خان کا ایٹیشوٹ دیکھ لیں وہ کسی کو نہیں بخشتی رثلس ہے وہ انہوں نے کہا یہ کیوں آزم سواتی ملنے گیا ہے یہ فلانے کے ساتھ کیسے ہوگا یہ بوشہ بھی یوں کیوں کر رہی ہے تو ان کو کوئی لحاظ کوئی رشتوں کا لحاظ کوئی مروت کوئی اس طرح کی کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے تو بہرحال یہ لمبی بات ہو گئی آہ لیکن یہ پیغامات سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے تحریکین صاحب یہ دعویٰ کہہ رہی ہے کہ جناب عمران خان کی پہلی گرفتاری نو مئی دو دار تیس کو ہوئی گہرہ مئی کو ان کو رہائی مل گئی دوسری گرفتاری پانچ اکس دو دار تیس کو ہوئی تیس جون دو دار تیس کو یہ میسیس سامنے آتا ہے اس وقت تو عمران خان آزاد تھے تو بوشہ بھی بھی نے کونسی ان سے جیل میں ملاقات کی اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیٹ کونسی ہے اور کیا یہ جو میسیج ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے لیکن یہ واقعہ ٹھیک ہے اور میں نے اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ بوشہ بی بھی نے جب آ کر جیل سے باہر یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو زہر دیا جا سکتا ہے اور آہ ان کی جان خطرے میں ہے تو اس وقت بھی علیمہ خان ناراض ہوئی تھی اور انہیں میڈیا سے بات کی تھی اب ان کی اس گفتگوں کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیا گیا یہ مجھے نہیں پتا اور کیا یہ واقعہ تئیس جون دو دار تئیس والا سکرین شوٹ ہے یا کوئی اور ہے آہ سوام چینل نے چلایا کیونکہ یہ انفلمیشن ایسی ہے جس کو چیک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میرے اور آپ کے پاس تو ویٹس اپ ہے نہیں نہ وہ پیغام ہے لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ میڈیا کے اندر آ چکی ہے عمران خان جیل میں تھے گوشہ بی بھی ان سے ملی اور انہیں کہا عمران خان کو زہر دیا جا سکتا ہے وہ بات جو ہے اس پر علیمہ ہاں نراض ہوئی ان کا خیال یہ تھا علیمہ ہاں کا اس وقت کہ یہ عمران خان کے مرنے کی خبریں پھیلا رہی ہیں اور اسی کی آڑ میں شاید عمران خان کو ان کا ہی کوئی آدمی مار دے اور الزام جو حکومت میں پڑھ جئے تو اس خدشے کے پیشے نظر وہ علیمہ خان کردید کر رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران خان کو کوئی زہر نہیں دیا جا رہا تو یہ آن ریکارڈ رہے تو میں نے اس لیے اس کا حوالہ مجھے چکے یاد تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا ویسے تو سب کو پتا ہے کہ فیض عمید اور بوشبی بی کا بہت قریبی آہ تعلق تھا نیکسس ہے یا نیٹورک کہہ لیں فیض عمید صاحب انہیں وہ انفرمیشن دیتے تھے جن کی بنیاد پہ عمران خان کا ان کے اوپر ایمان قائم ہوا اور آہ باقی تو ساری باتیں وہ بات کی ہیں رابطہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں لیکن یہ بات بھی عمران خان آہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تک بوشبی بی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا آہ شاید عمران خان کی کہنے کوشش کر رہے ہوں کہ میری بہنیں ہوتی تو اب تک باگ چکی ہوتی آہ وہ توبہ طائب کر چکی ہوتی اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران کی زندگی میں جس خاتون کی اہمیت ہے وہ جیل میں ہے اور جن کی اہمیت نہیں ہے وہ پھر جیل سے باہر ہے نا تو اس کا مطلب علیمہ خان اور باقی کی جو بہنیں ہیں وہ صرف عمران کے آہ کا جو سٹارڈم ہے یا اس کا جو پیسہ ہے یا اس کا جا آہم آہ آہ M� ہم آہ م خان آہ ہے اس کو وہ کیش کراتی ہیں اور اس لیے لڑائی ساری جو ہے وہ چل رہی ہے اور آگلی خبر بھی اسی حوالے سے کہ جنرل فیض عمیت کے حوالے سے ایک سٹوری آہ زائد کشکوری نے کی ارشاد عمران بڈی صاحب نے اس کے اوپر پروڑیم کیا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ جناب اب تک چھے سو اکاتیس لوگوں کو امنان خان یا فیض عمیت نیٹورک کے حوالے سے یا سولدکاری کے حوالے سے گرفتار کیا گیا جن میں ستر جو ہے وہ بیوروکریٹس ہیں اور ان میں چوہتر ملٹری افسران ہیں ان میں سے تیتیس کو فارغ کر دیا گیا ہے آہ گیار ایٹریٹ ججز ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی دی تھی سٹوری اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں اس قانونی اور آئینی ترمیم کے حوالے سے جس کا بڑا شور ہے اور یہ عدلیہ کے حوالے سے ہے ججوں کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہے یا کسی اور حوالے سے ہے اس میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہونا چاہتے اور یہی حکومت کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ایکسینشن چاہتے نہیں تو پھر حکومت ان کے حوالے سے کیا قانون سازی کرے آہ تو بہت سارے آپشنز دیرے گوھرتے لیکن آج حکومت اس پر آہ یعنی اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے آہ وہ کہہ رہے ہی ہم اس کے حوالے سے قانون سازی کرنے نہیں جا رہے ہیں لیکن دوڑے نہیں ہیں لگی ہوں یہ کہ زرداری صاحب خود بنفس نفیس پہنچے ہیں مولانا فضل الرمان سے بات کرنے اور ان کی ملاقات میں یہ بات سامنے کہ وہاں بھی اس قانون سازی کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ہم عدلیہ کے حوالے سے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف تو کل ملی مولانا فضل الرمان سے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کرنے جا رہی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں ہم مل کے پارلیمنٹ کے اندر اس کا مقابلہ کرتے ہیں انہوں نے کمیٹیاں بھی بنا لیے ہیں آپس میں پھر ہم کمیٹیاں بنا لیتے ہیں اور ہم مل کے اس کو کرن سازی کو روکیں گے کیونکہ وہ لانا چاہتے ہیں جسد منصور علی شاہ کو اور حکومت بھی جسد منصور علی شاہ کو چیف جسد بنانے میں کوئی آہ پرابلم نہیں سمجھتی ان کو نہیں لگتا کہ جسد منصور علی شاہ چیف جسد پاکستان بن جائیں گے تو کوئی پرابلم ہوگی معاملہ صرف یہ تھا کہ جسد قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں آہ جو طاقتور ہلکے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ آہ قاضی فائز عیسیٰ بہت ہی زیادہ آہ اپ ٹو مار قسم کے جج ہیں ان کو پاکستان کے جنشی کا سربراہ رہنا چاہیے اس سے آہ پاکستان کے لیے بہتری ہے لیکن اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید اپنے لیے مناسب خیال نہیں کرتے تو اب حکومت تو آپشن ڈھونڈ رہی ہے منصور علی شاہ سے انہیں صرف ایک ہی خطرہ ہے اور آہ وہ خطرہ یہ تھا کہ وہ آہ کچھ ایسے فیصلے کریں گے جو ریاست کو اور حکومت کو پسند نہیں ہوگا اور انہیں ایک دو فیصلے ایسے کر بھی دی ہیں لیکن پھر اس کا حل ڈھونڈ لیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ملٹری کوٹ کے دروارے کھول دیا کہ چلیں آپ اپنے معاملہ نپٹائیں ہم اپنے معاملہ نپٹائیں گے لیکن جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے وہ پھر کیا ہوگی اور آہ اگر حکومت عدلیہ کے حوالے سے قانون سازی نہیں کر رہی تو پھر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلانے کا کیا مطلب اور یہ دوڑیں کیوں لگی ہوئی ہیں اس نے بہت سارے سوال جو ہیں وہ اٹھا دی ہیں اگلی خبر آپ کو بتائیں کہ نیدر موڈی پاکستان آئے وہ پاکستان میں پنتالیس منٹ انہوں نے گزارے اور واپس چلے گئے اور پتہ اس وقت چلا جب وہ آئے اور چلے گئے یہ آپ کو یاروگا نواز شیف صاحب کی آہ شاید نوازی کی شادی تھی اس وقت بھی آئے تھے لیکن اس وقت یہ افغانستان جا رہے تھے اور وہاں سے چار میں پاکستان آگے اور تیارہ پاکستان میں لینڈ گئے گیا اس مرد میں تیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں کیا لیکن پاکستان کی فضائی حدود میں پنتالیس منٹ تک یہ تیارہ رہا موڈی صاحب پولینڈ سے واپس آ رہے تھے بھارت اور پھر انہیں پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنا پڑا پاکستانیوں کام سے ان کے آہ جو ان کی اجزامیاں انہوں نے رابطہ کیا پاکستان نے لاؤگ کیا صبح سوہ دس بجے یہ تیارہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا گیارہ بج کر ایک منٹ پر موڈی صاحب پاکستان سے نکل گئے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لاؤگ میں اپنا گردن و اگلوں کو بہت خیال رکھیے گا